بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں حسن یوسف کے تذکر تاریخ عالم میں بہت زیادہ ہے لیکن حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوہ نہیں حسن مصطفیٰ جو ہے وہ قلزم حسن ہے اور جناب یوسف علیہ السلام کا جو حسن ہے وہ اس کا ایک جز ہے رامت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیعت اتار ہیں آپ کے جو نواسے ہیں آپ کے جو پوتے ہیں ان کا حسن بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پلا حسن عطا فرمایا تھا لیکن ان میں سے جناب قاسم جس آج ہستی پاک تاہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کو اہل مدینہ بلکہ اہل عرب جو تھے وہ قمر بنی حاشم کہتے تھے بنی حاشم کا چاند یہ تین نوجوان شخصیات یہ نوری چہرے ایسے تھے جب جناب سیدنا عباس علمدار جناب علی اکبر اور جناب قاسم بن حسن جب یہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں سوار ہو کر اور رہات میں نیزے لیوئے نکلتے تھے اپنے گھوڑوں پہ سوار تو عرب کے بچے مدینہ کے بچے اور عورتیں اور بوڑے اپنے چھتوں پہ چڑ جاتے تھے اور پھر وہ سب لوگ کہتے تھے کہ آج مدینہ کی گلیوں میں چاند اور سورج نکل آیا ہے اللہ تعالی نے ان کو وہ جناب قاسم کو اللہ تعالی نے جمالیاتی سروتیں اپنی پوری رانائیوں تابانیوں عظمتوں رفوتوں کے ساتھ عطا کی ہوئی تھے جناب کمر بنی حاشم جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار تھا دو برس کے یہ تھے تو امام حسن علیہ السلام کا وسال پاک ہو گیا یتیم ہو گیا لیکن وہ جو دو برس تھے ان دو برسوں میں امام حسن علیہ السلام ان کو اپنے سینہ ایتر پہ اسی طرح لٹاتے تھے جس طرح رحمت کون ہے صلی اللہ علیہ السلام امام حسن اور امام حسین کو اپنے سینہ ایتر پہ لٹایا کرتے تھے جب امام حسن کا وسال ہو گیا تو سیدنا امام حسین علیہ السلام جناب قاسم علیہ السلام کو اپنے سینہ ایتر پہ لٹایا کرتے تھے اور ان سے ایسا پیار کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی کھانے پینے کی چیز ہو کوئی پہننے کی چیز ہو کوئی کھلونا ہو جو چیز یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں امام علی مقام وہ پوری کرتے حتی یہ تھا کہ جب کوئی مصر سے یا یمن سے اعلیٰ قسم کے لباس مارکٹ میں آتے تو امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے جا کر سیدنا قاسم کے لیے وہ لباس خریدا کرتے تھے وہ ان کے حسن کا یہ عالم تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ نبی کے پیارے علی کے تارے حسن کا گوہر جناب قاسم جمیل و اجمل کریم و اکرم حسین و اتر جناب قاسم اور مجھے تو وہ فخر میاں جو بہادر شاہ زفر کے ستیلے بیٹے تھے بہت کبال کے شاعر تھے ان کی بات یاد آتی ہے انہوں نے بڑی کبال کی بات کی انہوں نے کہا کہ ان چاروں کو جادو ستم دیکھا ہے فخر ایک حسن کو آواز کو دولت کو ہنر کو مدینہ منورہ میں مجھے نبی میں قرات دو بزرگوں کی بہت مشہور تھی ایک کا نام عبی بن کعب تھا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طلبت قرآن حکیم سنتے تھے اور دوسرے جو صحابی رسول تھے ان کا ناعت تھا حضر مصب بن عمیر لیکن ان کے بعد جو تیسرے کاری قرآن تھے جن کو اللہ کریم نے لان دودی عطا فرمائی تھی وہ جناب قاسم تھے یہ بچپن سے جب قرآن حکیم کی تلاوت کرتے پرندے ٹھہر جاتے تھے لوگ دم خود ہو جاتے تھے ساسے رک جاتی تھی ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن سورت بھی عطا کیا تھا حسن سیرت بھی عطا کیا تھا اس نے سوت بھی عطا کیا تھا اب ان کے ساتھ ان کے پانچ بھائی کربلا میں امام علی مقام پہ قربان ہو گئے جناب قاسم نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میرز کیا اب سارا خاندان ہمارا شہید ہو گیا مجھے بھی اجازت دے میں جاؤں اور میں جا کے یزیدیوں کا چچا جان مقابلہ کروں امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آگئے عشقبار ہو کے آپ نے فرمایا بیٹے تم میرے بھائی کی نشانی ہو تمہیں دیکھ کے میرے دل کو تھندک پہنچتی ہے میں تمہیں کیسے بھیج دوں یزیدیوں کے سامنے امام قاسم علیہ السلام نے سیدہ زینب اپنی پھپی جان کی خدمت میں جا کے گزارش کی آپ میری سفارش فرمائیں اور اپنی والدہ ام فروہ سے بھی گزارش کی کہ میری سفارش فرمائیں جب سیدہ زینب نے سفارش کر دی تو امام علی مقام نے پھر امام حسن علیہ السلام کا جو آپ کا تھا لباس مبارک وہ ان کو پہنایا اور ان کے سر پہ وہ کلاہ مبارک جو تھا وہ بھی خود رکھا امام حسن کی تلوار ان کو دی اور کہا بیٹا اب تم جاؤ جب یہ میدان میں گئے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ستر کوفیوں کو انہوں نے جہنم رسید کر دیا ہے یہ اتنے طاقتور تھے پیاس لگ گئی بہت دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب یہ بہت بہادری سے لڑے تھے تو عمر بن سعید نے بندوں کو پکارا اور کہا کہ یار اس کے مقابلے میں کس کو بھیجیں انہوں نے کہا جب ارزق جو ہے یہ سب سے بڑا پہلوان ہے اس وقت یہاں عراق کا اور یہ اس کی دھومیں ہیں شام میں بھی اور کفے میں بھی اس کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجیں جب ارزق کو بلایا تو وہ غرور اور لخوت اور قبر میں جو تھا وہ تھا اور یہ بعض اوقات اقتدار یا دولت کسی کو آ جائے چھوٹے آدمی کو تو ہم نے دیکھا کہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا وہ چھوٹے چھوٹے فیراؤن بھی آپ پاکستان میں چھوٹے چھوٹے دیکھتے ہوں گے یزید چھوٹے چھوٹے فیراؤن بھی آپ دیکھتے ہوں گے تو اس کو جب بلایا تو وہ نخوت اور غرور میں آیا کہہ لگا کہ میرے لیے کیا حکم ہے انہیں کہا یہ جناب کاسم سے آپ کو مقابلے کے لیے بھیجنا چاہ رہے کہہ لگا جناب یہ میری توہین ہے ایک چھوٹے سے نوجوان کے لیے آپ مجھے بھیج رہے ہیں میرے چار بیٹے ہیں پہلوان میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں وہ چھوٹے بیٹے کو بھیجتا ہوں وہ جا کے ان کا کام تمام کر دے گا وہ جب چھوٹا بیٹا آیا تو لمحوں کے اندر جناب کاسم نے اس کو زمین دوست کر دیا دوسرا جو آیا اس کا بیٹا بڑا چنگارتا ہوا چیختا ہوا وہ آ کے مقابلے میں آیا اس کو بھی جہنم رسید کیا تیسرا بیٹا بہت اس کو بھی باپ کی طرح غرور و کبر تھا وہ آیا تو آپ نے نہ صرف اس کو جہنم رسید کیا بلکہ اس کی جو تلوار تھی وہ بھی اس کے ہاتھ سے چھین لی اس کے بعد اس کا چوتھا بیٹا مقابلے میں آیا اس کو بھی امام کاسم نے جو تھا وہ جہنم رسید کیا تو پھر ازرک جو تھا یہ دھارتا ہوا آیا اور جس طرح زخمی شیر نکلتا ہے اس طرح آیا لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اللہ کے شیر جو ہوتے ہیں وہ اور جو دنیاوی شیر ہوتے ہیں یہ تو گیدڑوں کی طرح ہوتے ہیں ان کی حصیت یہ ہوتی ہے یہ بیڑی ہوتے ہیں شیر کے سامنے نہیں اور پھر جو عصد اللہ کی اولاد پاک ہو جب وہ میدان میں آیا ازرک تو آپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھی اس نے کہ میرے بیٹے کی ہے چیخ کے کہنے رہا یہ تلوار تم نے جو میرے بیٹے کی لی ہے یہ میں نے ایک ہزار دینار میں خریدی تھی ایک ہزار دینار میں نے دیکھے اس کو زہر میں بجایا تھا تاکہ جب میں کسی سے مقابلہ ہو اس کو ذرا سی اس کی کوئی چپ جائے نوک بھی تو وہ بندہ وہیں ہلاک ہو جائے تو تم نے تلوار چھینے آؤ اب میرے مقابلے پر جو ہی آیا تو سبحان اللہ قربان جائیں وہ عرب کا ایک محاورہ بڑا زبردست ہے وہ کہتے ہیں الحرب خدہ یعنی جو جنگ ہوتی ہے اس میں جائز ہوتا ہے دھوکہ جو ہے جنگ میں اور ٹکنیک آپ نے استعمال کی آپ نے کہا کہ تم بڑی باتیں کرتے ہیں تمہیں تو اتنا نہیں پتا کہ گھوڑے کی زین کیسے باندھی جاتی ہے تو وہ ایک دم پریشان ہو کے زین کی طرف جھکے دیکھنے لگا آپ نے تلوار باری اور اس کے دو ٹکڑے کر دیئے اور اس کو بھی جھلو برسید کر دیا اور پھر آپ نے والدے گرامی کی طرف آتے ہیں کہ ابباجان اپنے چچا جان کی طرف آتے ہیں امامِ حالی مقام کی طرف چچا جان مجھے پانی کے اگر دو گھونڈ مل جائے نا تو میں اس سارے جو ہے لشکر یزیدی سب کو تباہ و برباد کر دوں گا لیکن امامِ حالی مقام نے کہا بیٹا صبر کرو تمہارے لیے جو ہے وہ ساکھی کوسر جام کوسر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے انتظار میں ہے تو وہاں جا کے اب حوض کوسر کے جام پینا یہاں میں یہ ارز کر دوں کہ یہ سمجھ نہیں سکے یزید جب قوت ہوتی ہے نا آدمی کے بعد چھوٹا سا اقتدار بھی ہو اس کی عقل جو ہے وہ معوف ہو جاتی ہے اللہ تعالی اس سے عقل اور سمجھ چین لیتا ہے ہم نے خوبی پریکٹیکل زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگوں سے اللہ تعالی کیسے عقل چھینتا ہے متکمر جو ہوتا ہے یہ تکبر جو ہے یہ نہیں چل سکتا یہ اللہ تعالی کی چادر ہے ہر متکبر جو اللہ تعالی اس کو زلیل کرتا ہے رسوہ کرتا ہے اور ہم نے تو آج کل دیکھا ہے جس طرح بڑے بڑے متکبر جو ہیں وہ زلیل اور رسوہ ہو رہے ہیں پاکستان کی کلیوں میں تو ستر یزیدیوں کے انہوں نے جہنم رسید کیا تھا اب وہ اس بات سمجھنے سے کاثر تھے کہ یہ جو خونِ حیدرِ قرار ہے یہ جو شجاعتِ حیدرِ قرار کے وارث ہیں یہ جو امامِ حسن کے وارث ہیں ان کی قوت و طاقت کدھر سیدہ علی المرتضی شیرِ خدا کے بارے میں ایک روایت یاد آگئی میں چاہتا ہوں کہ میں آپ میرے سارے جو ہیں میری برادری میری اہلِ محفل ہیں جو حضرات جو ہیں دارہ مخلصین کے یا جو ہمارے اس روز پروگرام کو دیکھتے ہیں سیدہ علی المرتضی شیرِ خدا کے بارے میں ایک مرتبہ رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے لیواء الحمد عطا فرمائیں گے وہ جھنڈہ جو بہت بڑا ہوگا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ مجھے جھنڈہ ملے گا تو میں علی کے ہاتھ میں دے دوں گا میں نے خیبر میں بھی اس کو جھنڈہ دیا تھا تو ایک عرابی کھڑا تھا سادہ دہاتی ان کو نہیں پتا ہوتا اس نے کہا کہ جناب علی اس جو پرچم ہوگا اتنا باری اس کو علی سنبھال لے گا تو رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے تمہیں پتا نہیں علی کا حسن حسنِ یوسف جیسا ہے اور علی کی تاعت میں طاقت جو ہے جبریلِ امین جیسی ہے یہ اس اولادِ پاک یہ اس گرانے کا معاملہ تھا جو سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کے پوتے تھے کیوں نہ ہوتے ان کی تربیت جو تھی وہ کن ہاتھوں میں ہوئی تھے امِ فروا جن کی والدہ ہوں اور جن کو الفتِ محبت کا پیکر اور دنیا کی بہادر خاتون سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اپنی گود میں لوریاں دی ہوں پھر ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے پھر یک دم عمر بن سعید نے کہا سینکڑوں حملہ کرو ورنہ نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ کوئی کماروں کا لڑکا نہیں ہے یہ کوئی ترخانوں کا لڑکا نہیں ہے یہ بہت بڑے خاندان کا یہ شجاعت و بہادری تو ان کے خاندان کی جو ہے وہ غلام ہے لہٰذا انہوں نے یک بار حملہ کیا اور پھر سیدنا قاسم جو رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جاتے ان کو اس حالت میں شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں ان شہداء دکھ میں پاکستان کی حفاظت فرمائے اللہ کریم جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی دلی آرزویں پوری فرمائے ان کو ہر قسم کی پریشانی مسئیبت سے محفوظ فرمائے جن لوگوں نے جو مسجد شاہی مسجد جن لوگوں نے وزیر خواہ مسجد جن لوگوں نے مسلم مسلم ٹاؤن کی غوثیہ مسجد کے تقدس کو پامال کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو برباد کرے ان کی نسلوں کو برباد کرے ان کے حمایتیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم